موسیقی خبری آئی ہے اور جج نے انہونی کی ہے تاریخی فیصلہ ہے اس کے ساتھ سائفر کیس بھی چل رہا ہے اسلامباد آئیکوٹ کے اندر اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں جبکہ عمران خان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا اسے تو پورا ملک پورا نیشن جو ہے وہ نہ صرف لوگوں کو یاد ہے بلکہ اس کے جو کرب ہے اور اس حملے کی تکلیف ہے وہ آج بھی پاکستانی محسوس کرتے ہیں لیکن وہ حملہ کیس جو ہے وہ کہاں گیا اس کے حوالے سے بھی میرے پاس ایک تازہ تر ڈیویلپمنٹ ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بڑی ہیپننگز بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے لازین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سابق وزیرانہ پنجاب اور پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویز علائی جو ہیں وہ اس وقت پابندے سلاسل ہیں ان کی عمر بہت زیادہ ہے طبیعت بھی خراب ہے لیکن چودری پرویز علائی ڈٹے ہوئے ہیں اگینسٹ آل دی آڈ چودری پرویز علائی صاحب جو ہیں ان کے والے سے یہ خبر آئی ہے کہ یہ واش روم میں گرے ہیں لاہ اور کی انٹی کرپشن کورٹ کے جج ارشد حسین بھٹا نے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے مقدمے کی سماد کی جس دوران اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپریڈینڈن نے پرویز علائی کی میڈیکل رپورٹ پیش کی ڈپٹی سپریڈینڈن جیل نے عدالت کو بتایا کہ پرویز علائی پرسوں گر گئے جس سے ان کو فریکچر ہوا ہے وہ سترہ مارچ کو واش روم میں گر گئے تھے بعد ذہا عدالت نے ملزمان کی تعداد پوری نہ ہونے پر فرد جرم آئید نہیں کی اور فرد جرم کے لیے ملزمان کو آئندہ سماد پر طلب کر لیا عدالت نے کیس پر مزید سماد چار اپریل تک ملتوی کر دی لیکن اس وقت پریشانیاں ہیں مسائل ہیں سعوبتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ دیکھ لیں خواتین کو دیکھ لیں جو جیلوں کے اندر قید ہیں اور اب اس سب کے اندر ایک ملک دو دستور انفوچنیٹ چیز ہے اسلامباد کی احتساب عدالت نے فلیکشپ ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنسز میں بلاخر حسن اور حسین نواز کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلامباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے سابزادوں حسن اور حسین نواز کی فلیکشپ ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنسز میں بریت کی درخ پر سمات ہوئی جس میں وکیلِ صفائی قاضی مصبع اور نیب پروسیکیوٹرز نے دلائل دیئے اور آپ کو پتا ہے کہ جب نیب پروسیکیوٹرز نے ہی دلائل ایسے دینے ہیں کہ جو معاملہ جو اس طرف کو جا رہا ہے حسن اور حسین نواز کہتے تھے کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہے ہم پر پاکستان کا قانون جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتا مریم نواز نے خود آن در ریکارڈ یہ بات کہی اور اس کے بعد وہی حسن اور حسین نواز اب واپس آ رہے ہیں این آر او کی تکمیل اگر ہو رہی ہے تو اس سے بہتر انداز میں آپ نہیں دیکھ سکتے وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کے لیے all is not well میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ سینٹ الیکشن میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہونے والا ہے لطیف خوصہ صاحب جو ہیں انہوں نے پیش گوئی کر دی ہے اور اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لطیف خوصہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مشرقی پاکستان سے سبق سیکھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگا دیا گیا ہم نے بلے باس کے ساتھ اتحاد کیا تو اسے شیخ اپورا سے اٹھایا گیا جس شخص نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا وہ مکر گیا الیکشن کمیشن نے ہمارے انتخابی نشان واپس لے کر بہت برا کیا پشاورہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ نے رات ساڑھے گیارہ بجے فیصلہ کر کے پر کٹ دیے پی ٹی آئی کے نمائندوں کو انتخابی نشان میں پورا جہیز کا سامان دیا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کیا گیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے دو سال میں جو کچھ کیا جا رہا ہے کچھ بھی کر لیتے یہی کیا جانا تھا پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگا دیا گیا نو مئی کے بیانیے کا اطلاق نو فروری کو کیا گیا آٹھ پروری کے منڈٹ کو کچھلا گیا مخصوص نشستوں سے ہمیں محروم کیا گیا اور اب ہمیں سینٹ کے انتخابات کے اندر بھی دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے سینٹ میں ہمارے بہت سے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں نو دس اس سمتھنگ ویری بیگ اور یہ ایک انتہائی تشویشناک چیز ہے اور سینٹ کے الیکشنز کے اندر ہمارے پاس بھی کچھ اس طرح کی خبریں پہنچی ہیں کہ کوئی دو نمبریاں کرنے کیا اس وقت منصوبہ ہے اور آپ اس سسٹم پر سے آپ یہ دیکھیں چودری پرویز علائی صاحب جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے فریکچر ہو گیا ہے واشیوم میں گرے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک زمنی انتخاب ہونا ہے سبائی سملی کی سیٹ پر اس پر چودری پرویز علائی صاحب خود کھڑا ہونا چاہتے ہیں ایک مرتبہ پھر وہ ایکشن ریپلے ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے بھی وہی ایکشن ریپلے کیا جا رہا ہے تجویز کنندہ تائید کنندہ سکروٹنی اور وہ سب کچھ لوگوں کے اٹھائے جانے کا عمل ایون چودری پرویز علائی صاحب نے عدالت سے رجوع کی ہے کاغذات نامزدگی والے معاملے پر جہاں پر ری الیکشن ہو رہا ہے کیونکہ جو سیٹ چھوڑ رہے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے جتوایا اور وہ منسٹر بن گئے تو کوئی سی نے ایم پی اے کی سیٹ چھوڑ دی کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں سو اس میں آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی بھی خوف جو ہے وہ کتنا لاحق ہے ایک لاغر نحیف اور بزرگ شخص جو ہے وہ جیل میں بیٹھا اس وقت پورا سسٹم اس سے ڈر رہا ہے کیونکہ اس نے عمران خان سے وفا کیا اور وہ عمران خان کو دھوکہ نہیں دے رہا اور عمران خان کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں بڑی اہم ترین چیزیں ہیں ایک پنجاب کابینہ جو آپ کے سامنے ہے کہ مریم نواشری صاحبہ اور ان کی کیابنٹ جو مرضی مریم صاحبہ کریں کوٹ لگ پر جیل گئیں وہاں پر خواتین قیدیوں کے ساتھ انہوں نے افطاری کی ویڈیوز بنائیں اور ٹک ٹاک پر لگیں سوشل میڈیا پر لگیں بہترین کام ہو گیا نا نہیں ایسے نہیں ہوتا اسی جیل کے اندر ناحق قیدی بھی موجود ہیں اسی جیل کے اندر پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین قیدی بھی موجود ہیں اور ان کا پرسانے حال کوئی نہیں بنا اور ایسے نہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں سب کی وزیرعالہ ہوں پھر آپ آپوزیشن کی وزیرعالہ نہیں ہیں کم از کم وہ ٹائٹل آپ اپنے پاس سے لے لیں جو اپنے آپ کو آپ دینا چاہ رہی ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ پنجاب کی کابینہ نے عدالت کی ہدایت پر بانی پی ٹائے اور شاہ بحمود قریشی کے اڈیالہ جیل ٹائل کی منظوری دے دی ہے تفصیلات کے مطابق مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی زیرس عدارت پنجاب کی کابینہ کا تیسرا اجلاس ہوا جس میں سال دوہزار تیس چوبیس کے سالانہ بجٹ اور زمنی بجٹ گرانٹ کی منظوری اور توسیق کر دی گئی پنجاب کابینہ نے عدالت کی ہدایت پر بانی پی ٹائے اور شاہ بحمود قریشی کہ اڈیالہ جیل ٹائل کی منظوری دے دی جبکہ پنجاب میں لا آفسران کی تعداد 66 کرنے کی اصولی اور سی ای او پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے ڈیپٹیشن پر تایناتی میں توسیق کی گئی اور اس کے علاوہ بھی کچھ بڑے انتظامی معاملات ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خند صاحب اور شاہ بحمود قریشی صاحب کا جو ٹائل ہے باقی کیسز کے اندر بھی وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوگا یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج منظوری دے دی ہے دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خند صاحب کے لئے اچھی خبر تو ہے لیکن اوورال اگر ہم اسے ایک برڈز آئی بیو سے دیکھیں تو آل از نوٹ ویل اس پہ آپ کو میں بتاتا ہوں کیوں آل از نوٹ ویل اب آپ ایک اور خبر کا جائزہ لے لیں کہ ایف آئی اے نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور سندھ آئی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا ہے سندھ آئی کورٹ میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے انکواری کے خلاف عمران اسماعیل لجی بھارون اور سیما زیا کی درخواست پر سمات ہوئی ایف آئی اے نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں تحقیقات مکمل کر لی اور پیشرف رپورٹ سے سندھ آئی کورٹ کو آگاہ کر دیا ایف آئیے نے بتایا کہ انکواری ٹیم نے تحقیقات مکمل کر کے خفیہ ریپورٹ مرتب کر لیا اور مزید کا روائی ہدایت کے لیے ریپورٹ ڈائریکٹر ایف آئیے کراچی کو ارسال کر دی گئی ہے سندھ آئی کورٹ نے ایک ماہ میں ایف آئیے سے پیشرفت ریپورٹ جو ہے وہ بھی طلب کر لی ہوئی ہے This is a very big development بڑی important development ہے اس development کو ہم ignore نہیں کر سکتے کیونکہ پی ٹی آئے کے خلاف ابھی بھی بہت کچھ ہونا ہے پی ٹی آئے پر ابھی بھی سسٹم کا غصہ ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں میری کل ایک انٹرویو میں ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا جب مجھ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئے کے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو میں نے کہا ایک تو چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان is a land of endless possibilities expect the unexpected کچھ بھی ہو سکتا ہے صبح صلاح بھی ہو سکتی ہے لیکن جو projected score ہے جیسے آپ cricket match دیکھتے تو اس میں ایک projected score ہوتا ہے projected score یہ بتا رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہے all is not well اور اچھے خاصی situation جو ہے وہ ابھی بھی خراب ہے اور یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ چیزیں مزید واضح ہوں گی اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور میں ڈیٹیل رکھ دوں پی ٹی آئے کے جو بانی ہیں عمران خند صاحب ان پر فائرنگ کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے پروسیکیوشن کو دو ہفتوں کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا بہت سے لوگ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر اور مجھ سے بھی یہ پوچھ رہے تھے کہ وزیر آباد حملہ کیس ہوا عمران خند صاحب پر ایک شخص نے حملہ کیا پھر وہ ایک شخص جو لڑکا تھا اس نے بچایا بھی آپ کو پتہ اور اگر وہ نہ بچاتا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گولی خان صاحب کو لگ جاتی اس میں بہت سے سوالات ہیں خان صاحب اپنی افیار درج نہیں کروا سکے اس کے بعد وہ بندہ جو ہے عمران خان کو کہتے تھے کہ ویڈیو لنک پر تم نہیں پیش ہو سکتے لیکن عمران خان پر حملہ آور جو ہے جو دہشتگرد ہے بیسکلی جس نے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اس کے ویڈیو لنک کے ذریعے بیانات بھی ہوتے رہے بہت کچھ ہوتا رہا اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ جو کچھ ججز کے خلاف تھے وہی اس شخص کے وکیل بھی بنے اور اتنے مہنگے وکیل بھی اس کے آگئے یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ کسی کو نہیں پتا لاہور آئی کوٹ کی جسٹس آلیہ نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ہے اس نے بانی پی ٹی آئی پر وزیر آباد فائرنگ کے مرکزی ملزم نوید بشیر کی درخواست زمانت پر سمات کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پولیس نے وزیر آباد حملہ کیس میں بے گناہ ملوث کیا پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کی ریلی پر خود فائرنگ کروائی اور الزام ملزم پر ڈال دیا پولیس کے پاس ملزم نوید کے خلاف ایک بھی براہ راہ ثبوت موجود نہیں تمام شریک ملزمان کی زمانتیں ہو چکی ہیں ڈیرھ سال سے ملزم کے خلاف نہ تفتیش مکمل ہوئی اور نہ ہی چالان ٹرائل کورٹ میں جمع ہوا لہٰذا عدالت زمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے اب عدالت نے پروسیکیوشن کو دو ہفتوں کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اب پروسیکیوشن جو ہے یا پھر پنجاب گھومنٹ جو ہوگی وہ اس میں کیا موقف اختیار کرتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا وہ یہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے یہ بندہ آپ رہا کر دیں ہمیں اس سے کوئی نہیں غرص اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ خود ہی حملہ کروائے ہمارے ملک میں انفورچنیٹ چیز ہے زلے شاہ کے قتل کا مقدمہ عمران خان پہ ہے اور وہی ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر وہی والا حساب ہمارے ملک میں بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھی خبر مصبت خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز تو اڑنے ہیں لیکن اوور آن اس میں بری خبر ساتھ یہ بھی ہے کہ سسٹم ابھی تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرے گا زمانتیں ہو رہی ہیں کیسز میں بریت ہو رہی ہے اب ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہوئی ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے دو کیسز میں ان کی بریت کی درخواست منظور کر لی یعنی عمران خان صاحب کو ان کیسز میں باعثت بری کر دیا گیا ہے اسلامباب کی جوڈیشل میجسٹریٹ شاہستہ کنڈی نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے دو مخدمات میں عمران خان کی بریت کی درخواستوں پر سمات کی جس سلسلے میں عمران خان کے وقلہ نعین پنجوتہ سردار مسروف اور آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے دوران سمات عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ اگر عمران خان کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا اس پر وقیل نعین پنجوتہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی بریت کی درخواستیں بریت پر بحث کر لیں بعد عدالت نے عمران خان کے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد ان کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا جو کہ کچھ دیر بعد سناتے ہوئے بریت کی درخواستوں کو منظور کیا گیا عمران خان صاحب کے خلاف تھانہ لوہی بھیر اور سحالہ میں مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے تھے ان مقدمات کے اندر عمران خان صاحب باعزت بری ہوئے ہیں اس وقت چل رہی ہے development جو ہے آپ کی سائفر کیس کی وہ میں اگلے وی لاغ میں جب مزید اس کی سماعت کی ڈیٹیلز آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات